موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حضب حال میں ہوں آپ کا مزبان فرید رئیز ناظرین چینی کی قیمت نے ڈبل سنچری کروز کرنی ہے اور اس عیمت میں اضافی کے ذمہ داری سابق اتحادی حکومت کے مزرع ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں اور ایک طرح سے لفظی جنگ شروع ہو چکی ہے آج ہمارے درمیان سٹوڈیوز میں گفتگو کیلئے موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رانما نویر قمر صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہو فرید بلکہ ٹھیک ٹاک نویر قمر صاحب پہلے تو یہ جو چینی مہنگی ہونے کی ذمہ داری مجھ پہ ڈالی جا رہی ہے یہ بلکل غلط دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے موبائل فون پہ آپ دستانہ چڑھانے کی کوشش کریں یا آپ قربانی کے بکرے کے اوپر آلٹو کا کور چڑھانے کی کوشش کریں یا آپ اپنے گوگے کے اوپر ذلفی کی کمیز چڑھانے کی کوشش کریں فرید میں اس وقت وزیر تجارت ضرور تھا مگر یہ اکیلہ میرا فیصلہ نہیں تھا مجھے کیا ضرورت احشی نہیں کی میں تو خود بڑا سویٹ ہوں مجھے تو اکثر میرے دوست کہتے ہیں نوید آپ جو سویٹ اپنے سو اور ایک کا تو بہت فرق ہے یہ احسن اقبال صاحب بلکل غلط کہہ رہے ہیں اس طرح کے بندے جو ہیں وہ آپ دیکھئے گرمیوں میں بھی گرم کوٹ پہن لیتی ہیں اور ریزن یہ دے رہے ہوتی ہیں کہ لوہے کو لوہائی کاٹتا ہے لیکن نوید کمر صاحب آپ نے چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کیوں دی صبر کرو ذرا چکنے چکنے میں ایک کلو مٹھائی کھانے والی شخص فرید کہیں بھی آپ مٹھائی کا ڈبا دیکھیں گے نا اس میں میسو آخر تک پڑا رہتا ہے یہ کمینہ سب سے پہلے میسو کھاتا ہے نوید کمر صاحب میں تو یہ دیکھ رہا ہوں آپ کی طرف کہ اتنی پرسنلٹی آپ کی ماشاءاللہ لوگ آپ سے چینی کا ساب لے رہے ہیں دیکھیں نا ذرا میں کوئی فجہ کریانے والا تو نہیں ہوں دیکھیں یہ چینی برامت کرنے کا جو معاملہ تھا یہ ای سی سی اجلاس میں سامنے آیا تھا اس وقت چینی بہت زیادہ تھی تو ہم نے اجازت دے دی اور کیا کرتے اتنی چینی کا لوگوں کو کیا کہتے کہ پکے مار مار کے ختم کرو یا گورمنٹ کی طرف سے آرڈر کر دیتے کہ صبح ناشتے میں صرف میٹھے پراتھے پکیں گے جس کے گھر عالموں والا پراتھا پکا نظر آگیا اسے گرفتار کر لیا جائے فرید اگر ہم چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہ دیتے تو اب تک کم از کم مکھیوں کی تعداد ایک کروڑ بھڑ جانی تھی اور یہ جو آج مجھ پہ الزام تراشی کرنے کے چکر میں اپنے ناک پہ مکھی نہیں نا بیٹھنے دیتے انہوں نے مکھی مارنے کے چکر میں اپنی ناک زخمی کر لینی تھی فال تو چینی کا کیا کرتے لچھے بنا کے بچوں کے دانت خراب کروا دیتے ہم نے تو قوم کے مفاد کے لیے ایکسپورٹ کی اجازت دی ان قوم بیاں سمجھیں پٹھیانے تکی کریے مویق نورس آپ کچھ خدا کا خوف کرے سولہ ماہ آپ کی اتحادی حکومت رہی ایک سو بیس روپے فی کلو چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا اور ہر بار یہ ہوتا ہے کہ چینی بہت زیادہ ہے ایکسپورٹ کر دو اور اس کے بعد چینی کا بہران آ جاتا ہے اب چینی دو سو تیس روپے کلو میں بھی نہیں مل رہی ہے فرید پہلی گلے ساری گلتی میری نہیں دوجی گلے ساری گلتی میری نہیں دن دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت نہ دیتے تو اس نے سمگل ہو جانا تھا جب پتہ چل جائے کہ لڑکا لڑکی سے محبت کرتا ہے اگر ماں باپ نے شادی نہ کی تو وہ خود چپ چپا کے کر لے گا تو ماں باپ کو عزت بچانے کے لیے اس کی شادی کر دینی چاہیے ہم نے تو ایکسپورٹ کی اجازت دے کے سمگل ہونے سے بچایا ہے اور حکومت کو کروڑوں ڈالر کا منافع دیا ہے سمگلنگ روکنا بھی تو حکومت کا ہی کام ہے نا یہ بات میری بزارت سمگلنگ روکنے والی نہیں ہے اس حوالے سے پھر آپ رانہ سناولہ صاحب کو پکڑے ہیں ان کی موچھیں مجھ سے کوئی چھوٹی نہیں ہیں ہم سے تو جتنا ہو سکتا تھا ہم نے سمگلنگ روکنے میں اہم کردار ادا کیا ہے پھر ٹرکوں میں چینی بھر کے اس کے اوپر بھوسا رکھ کے اور ناجائز طریقے سے دو نمبری سے چینی باہر لے جانے کو بھی روکا ہے پھر ایک طرح سے رشوت روکنے میں بھی ہم نے اہم کردار ادا کیا جب سمگلنگ ہوتی ہے تو پھر ادھر رشوت بھی دینی پڑتی ہے پرید آپ ہماری دور اندیشی نہیں دیکھ رہے جیسے موبائل پیکج لیں اور اسے نہ استعمال کریں تو وہ ختم تو ہو ہی جاتا ہے اسی طرح اگر ہم ایکسپورٹ کی اجازت نہ دیتے تو چینی سمگل تو ہو ہی جانی تھی اب اس جگہ میں ہو ہی جانی تھی تھا تو بھی کہہ سکتا تھا مگر میں بات کو بڑھاتا نہیں ہوں یعنی آپ مانتے ہیں نبیت غمر صاحب کہ آپ کے غلط فیصلے کی وجہ سے آج چینی مہنگی ہوئی ہے فرید تم تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لڑکے ہو کیسی بات آپ کر رہے ہو چھ مہینے بعد ہمارے فیصلے کا اثر کیسے ہو گیا کیوں نالائک سٹوڈنٹ بن رہے ہو کہ اگر مجھے چھلے میں یرکان نہ ہوتا تو میں نے میٹر کر جانا تھا ہائے ہائے یرکان تجھے چھلے میں ہوئی ہے پندرہ سال بعد تمہاری پڑھائی پہ اس کا اثر ہو گیا جیسے جھگڑالو عورت نہیں خامن کو کہتی یہ جو گلدان ٹوٹا ہے نہیں یہ آپ کی وجہ سے ٹوٹا ہے آپ نے ڈیڑھ سال پہلے ہی در رکھا تھا مگر نبیت کمر صاحب آپ کے اس فیصلے کا اثر آج پڑھ رہا ہے پہلے چینی کے ایکسس یا اس کے زیادہ ہونے پر ایکسپورٹ کی اجازت دے دی اور آج مہنگے چینی ایمپورٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ برازل سے ایمپورٹ کی جائے گی اور وہ بھی مہنگے چینی برازل تو وہ دور ہے سب کراہی ہے نا بہنے دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں پہلی گلے ساری گلتی میری نہیں دوجی گلے ساری گلتی میری نہیں تیسری گل بھی یہ یہ کہ ساری گلتی میری نہیں یہ بلکل آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں جیسے نائیڈی کہہ دیتا اگر کسی نے برات میں پٹاکھا پھوڑا تو دے گئے خراب ہو جائیں گی یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ ایک شادی کے فنکشن پر باورچی سے دے گئے خراب ہو جاتی ہے نا لگ جاتی ہیں ساری دے گئے تو وہ کہتے ہیں انہوں نے تو مجھے چھوڑنا نہیں ہے تو برات آنے والی تھی اس نے مالک سے کہہ دیا بات سنو اگر برات میں کسی نے بھی پٹاکھا پھوڑا نہ تو دے گئے جل جا نہیں ہے اور میرا ذمہ نہیں ہے اب ظاہر ہے شادی میں تو پٹاکھ ہی پھوڑتے ہیں ایک دوسرے کا سر تو نہیں پھوڑتے وہ کسی نے پٹاکھا پھوڑ دیا اس نے آگے شور مچا دیا جل گئی دے گئے تو فرید ہر سال چینی کی قلت ہوتی ہے اب اس دبہ ہوئی ہے تو انہوں نے شور مچا دیا جی کہ نوید کمر نے اجازت دی اس لئے قلت ہو گئی پٹاکھا یعنی میں نے پھوڑا ہے بلکل بلکل نوید کمر صاحب ساری غلطی ہم عوام کیا ہے یہ عوام چینی استعمال کرنے یہ سب غلطی ہونے کی آپ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے برکل صحیح یہ تم نے بہت اچھی بات کی چینی استعمال کر کے پانی قوم کو شوگر ہو چکی انسولین امپورٹ کرنی پڑتی ہے آپ کے پاتے ہیں انسولین امپورٹ ہوتی ہے تو کی سمعنے ڈسکے بندی ہے یہ چینی کی قلت کی وجہ ساری کی ساری رانہ سناولا ہے جی ہاں میں نے آپ کو پتایا نا اگر وہ کہہ دیتا کہ میں سمگلنگ روک لوں گا تو میں ایکسپورٹ کی اجازت ہی نہ دیتا میں نے یہ ایکسپورٹ کی اجازت دے کے خربوں ڈالر جو ہیں وہ بھی گورنمنٹ کو دلائے اور پھر سمگلنگ بھی روکی اسی لیے تو شہباز صریف نے کہا تھا کہ یہ نوید کمر بہت اچھے ہیں انہیں نون لیگ میں ہونا چاہیے مجھے تو لگتا ہے کہ شہباز صریف صاحب کا یہ بیان ہی ہے سن اکبال صاحب کو لڑا ہوا ہے جو میں بارشینج گنڈویاں نہیں لڑ جاندہ نوید کمر صاحب خدا را باستا جے گنڈویاں کنو لڑ دا ہے لڑ دا پاوے نہیں ہوتے کلو ڈارتے لگ دے لیکن فرید میں جو بھی کام کرتا ہوں اسے ہر پہلو سے سوچتا ہوں پھر کرتا ہوں بلکہ ہر پہلو بدل کے سوچتا ہوں پھر کرتا ہوں بارال نوید کمر صاحب عوام اس وقت ہر پہلو سے پریشان یہ چینی ہوتی منوس ہے یہ ٹینشن کریٹ کرتی ہے نہ ملے تو شوگر لو مل جائے تو شوگر ہائی پتہ نہیں لوگ کیوں چینی کھاتے ہیں خدا کے لیے چھوڑ دے چینی چھوڑ دے چینی چھوڑ دے چینی سوا عرب ہیں یہ چینی ہمارے ساتھ رہتے خود چینی ہیں مگر چینی نہیں کھاتے سر دنیا چاند پہ جا رہی ہے آپ نے قوم کو چینی نہیں فسایا ہوا سر تو اور کیا دیکھیں نا عوام خود فسی ہوئی ہے عوام کو چاہیے باہر نکلے چاند پہ جائے ویسے بھی یہاں کون سی ایسی خبریں مل رہی ہیں جس پہ ایک دوسرے کا مو می تھک رہا جائے حالات ہی ایسی ہیں می تھا تو ویسے ہی منع ہو جانا چاہیے یعنی آپ کے پاس بھی اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کہ عوام چینی چھوڑ دیں اس ملک میں ہے ہی صرف یہی حل پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر پٹرول کہہ دیتا ہے پٹرول چھوڑ دیں چینی مہنگی ہوتی ہے تو وزیر کہہ دیتا ہے چینی چھوڑ دیں آٹھا مہنگا ہوتا ہے تو وزیر آٹھا کہہ دیتا ہے روٹی چھوڑ دیں قوم اللہ کا شکر کرے کہ یہاں پہ وزیر سانس نہیں ہے سر جی میر بانی سر جی چینی سستی کریں ہم گاؤں کے لوگ ہیں میرے بھائی کی شادی آرہی ہے تو ہم نے برادوالوں کو شکنجوی پلانی ہے شکنجوی نہیں پلاؤں گے تو بارات کو حیزہ ہو جائے گا گاؤں کی شادی ہے بس نمکین لسی پلائیں اور کریں شادی بس نوید کمر صاحب عام عوام کو آپ اسی طریقے سے جھاڑ کر بٹھا دیتے ہیں بگر کچھ حالات حاضرہ کے باریک بیم یہ کہتے ہیں کہ اس چینی کا پیسہ آئندہ آنے والے الیکشنز پہ استعمال ہو 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 اسی طرح سوڑی نہیں سکتے دیکھیں بات تو یہ ٹھیک ہے اگر اس دفعہ الیکشن ہوئے نا تو میٹھے الیکشن ہوں گے ناجیر یہاں پر بھرکت ہوا ہے ایک بھیک کا ہمارے ساتھ مہینے اندھنے اممہ کی کارنی ہے اسی ٹکاٹا کا بناندے شاہر آہ فون بھاڑ کے دے لگے شاہر ٹکاٹا کا بناندے بناندے اکٹاؤگل جی ماں جی بتائیں بتائیں بت بات یہ کاریوں کے ہر موسم کی اپنی اپنی اتھی آتے ہوتی ہیں سون پا دوئچ ماں باپ بچیوں کو پھوڑے پھنسی نہیں بھی تھے نا نکلتے جی 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 تو نعم کوٹ کے پھلاتے تھے نمچا کہتے تھے گھون شاپ ہوتا ہے پھر یہ پہت نہیں نکلتی ہیں اب بھوڑے پھنسی نہیں نکلتی ہیں تو آج کل تو بچے سنتے ہی نہیں ہیں ماں باپ کوئی نہیں پتا رہ گیا تو بچیوں نے آگے کیا سننی ہے بلکل صحیح ہے یہ آپ کی بات بڑی درست ہے ماں جی کہ ماں باپ کوئی نہیں پتا چیزوں کا آہ اب ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں پھنسی نکل آئی ہے ہمارے دور میں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے علاج کاری ہو جاتے تھے بلکل ماں پیوں کو پتا ہوتا تھا والدین کو کہ اس کا کیا ٹوٹکا ہے اس کا کیا لاج ہے کرے لیے لاج وہ جاندہ سی بلکل مہاں جی بڑے چلے گے وہ اپنے ٹوٹکے بھی ساتھ لے گئے اور اپنی باتیں بھی ساتھ لے گئے آہ تیرا مطلب ہے میں بھی جانا ہوں نہیں نہیں لانا کرے آپ ہمارے سروں پر سلامت رہے مہاں جی اممہ جی آج باہر بیٹھے اتجاج کر رہی نہیں پتر آرام سے آرام سے آبا آہ تیرا مجھے آہ 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 انہوں نے بھی جانا چھو دریشب جی لے نا اچھا کہ وہ پیان دی سی ماں ہو جی کہ اممہ خود ترا کدو دیکھ کے تو اس کو لے دینا یہ کھٹے کدو لے آیا اچھا اممہ انہیں کتھے اونا میں چلنا تو اڈینا چنا کی آلی چھیک ہے ٹھیک ہے ماں جی اللہ کا کرم ہے ماں دی چنا اٹھیک نہیں ہو جی پتر گھت کرے آکار والچاہ جانے ماں جی وہ ادھر بیٹھے جے ماں جی ایدھا تو جو چڑنا سی چڑ گیا ہوں انہوں سے بھیک گی چڑ دی جے بولتا نہیں ہے گو ماں جی میں اللہ تاڑی خیر کرے تھے انہوں نے تیانہ سائی کدولیا نا ماں جی چی کے لیے آنیا اللہ دی رحمت نال پتر نکیاں نکیاں چیزاں ماں پیوں نے سکھایاں سانی مینو یاد ماں میری جاتی تھی کدولے نے یہ جسے کیا کہتی ہے اس کی ڈنڈی کو چاک مار کے چاک لیتی تھی کہتی تھی پتہ لاک جاند ہے کھٹا تے نہیں یہ بھی ماں جی نئی جنریشن کے لیے نئی بات ہے کہ ڈنڈی سے کردو چاک کرتا ہے سنا پتہ ٹھیک ہے جی ماں جی میں بالکل ٹھیک تھا دو میں پاغل چایاں گلی چکال گھلوتے نا ایک دو جی دے موت چپیڑا مارن دے یا اممہ میکیاں بھی پانے کنی میں بھی میکیاں Você کیوں پاغلتہ ہے لاوقتha کہ اکنی میں بھی میکشہ تکاتات بھی ٹک تک ٹک 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 تکا 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 ایک ایڈاٹر تکا آکے ایک دوجہ دے مو دے چپیڑاں پہ مار دے اندے اممہ پھر لوکی بڑے ویدے نے میں کیا فی ٹی مو اے ہو جی ٹک ٹک دا ہاں تو چپیڑاں مارنے سے نا کئی مرگے بنا دے ٹک ٹا ہوگو آئے 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 اندوixí باہ دے پیڑاں بیم گاؤن ہیں اندttہ کچھ پہر دینے پوچھل تو پھڑ کے کمال بڑی بڑی اچھی برکتان شروع کر دینے بال آج جڑے سادھے پچھلے نے انہوں نے کوری نا موتے مچھاتے گئیں یا تے کوریوں انہوں نے چھاتے دانس کرن گئیں میرے زین چایا میں اور ایک پرادہ ویاس ہوں تیونکہ میں انہوں نے آداز دیاں لیا انہوں نے پرادہ کٹ کرتے ہیں بچے پرادہ کٹ کرن گئی ہے کہتے ہیں کہ مان جی ٹکا 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 بان گئی ہے بس مان جی اس ٹک ٹک نے نئی نسل کو اس کام پہ لگا دیا ہے جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں پتر فٹے موں ایسی ٹک ٹک ڈان یہ گہرتالے لوکانیاں تے نشانی ہیں آہ تر suchON جی ایسی ٹک 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 بنہا لیا مام اگر آپ تو ہو یہ روئے آہ بیرک ہو نا ذرا مینا خوشیری ہی انرین این این تو سی پوری جاندے چھاتے ہیں چر جاندے خوشیی وہ آہ مہت میں میں تھے اللہ دی رحمت اللہ کپڑے بھی آبت ہونی ہیں واہ 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 ایک دن میں پیچھاتے تھے کپڑے پاواں تھے میرے حال پھون کر کے تھے فوٹو بنا دی میں کہنی آکی کرن رہی ہے کہنی یہ دوہاں ڈیٹا کاٹا کر بناواں گا میں شوٹی بگا کے شوٹی میں کہنی خبردار بے حیاء میں اکلا پتر اور عورتاں جو ہیں وہ اس طرح تو نہیں کرتے پردے میں یہ چیئے اب دور بدل گیا تیوں بچیوں کو بیٹیوں کو بہنوں کو لوگ بیجتے ہیں شکر اب کالج سکول میرے تو والد صاحب اسی سال پہ ہی لے دیا دے ہونے ہن کے تیانوں پڑھانا چاہیے میں نہیں اس طرح کا سوچتی صحیح مگر اے بھی تی پہ ای آئی یہ نکے تھی یہاں کو اٹھیاں تھی چاڑ کے انہا چینڈے یہاں نے تیٹا کاٹا کا بننے دئی ہاں یہ جو ٹک ٹوک ہے نا یہ دیجٹل مارکٹنگ کے حوالے سے اپنی تشریر مشہوری کے لیے بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے لیکن ہم ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں ہر چیز کو کسی اور مقصد کسی اور مصرف کی طرف لوگ لے جاتے ہیں اس پہ تو لوگ ویڈیوز بنا کے جس طرح سے آپ آ کر رہی ہیں ٹک ٹوک سٹار بن رہے ہیں راک راک میرا ایک اپنی اماں ہندہی جپان اچھا وہ مجھے یہی بات بتاتا ہے کہتا ہے اماں جپان میں تو لوگ نا یہ مبائل فون کے اوپر ڈانس نہیں کرتے گالانی ایک دوجہ کو نکالتے وہاں تو تلیم پھلاتے ہیں مبائل فون پہ میں گئے تھے تے مبائل فون کھولو تے ہاں چل کی تی تلیم دا بھی بیڑا گھر کو جائے ایسے بے حیاء بال مینوں آئے سانی جدو میرے منڈے دے بال اب پوتریاں پوتریں میرے وہ مجھے نکال نکال کے دکھائیں مبائل اپنے سے میں نے کہا میں نے بیٹے اپنے کو بڑا دانٹا میں نے کہا پوتر یہ کچھے ذین ہے بچے یا تو ان کے پاس بیٹھ کے ان کو یہ چیزیں بتایا کرو یہ اگر خود ہی دیکھیں گے تو ان کے دماغ میں اس کا ریزلٹ جو ہے وہ گلت بھی ہو سکتا اب ماں پیو فون پکڑا کے بچوں کو تو اپنے کام کاج میں لگے ہوتے ہیں کہ بال سے تانگے دیں بھائی 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 اجیب ٹک ٹاک بنتی ہے اب تو کہتے ہیں کہ ایک چھات سے دوسری چھات کو چھلانگ لگا رہا تھا بس اما یہ مشہور ہونے کے چکر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں پتر مشہور بھی کسی اچھے طریقے سے ہونا چاہیے نا مشہور تو ملے میں جو بدماش رہتا ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے مگر سارا ملہ گالا اکڈینڈیا ہوتا ہے بلکل ان بچیوں کو بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی ہمیں ہماری ٹکا ٹک دیکھ کے تو یہ نہ کہے کہ کہ مہ پیو خوٹیاں نہیں سکھایا ہی کو جنے لو میں جان دعا جا کے تے لیا ہمہ سبجی اللہ خیر کرے ہمہ جان سے آپ کو باپسی تو میرے لیے چاکلٹ لے ہاں تو میں ڈارک براؤنی کھانے یا وائٹ چاکلٹ نظیر یہاں پر وقت ہو آئے ایک بریق کا ہمارے ساتھ بہی ہے کئی دفعہ تو شرارتی سٹوڈنٹس سار کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کسی دن سار کی اور خرگوچ کی دوڑ لگوا آگے دیکھیں یقیناً کہانی کے مطابق ساری جیتیں گے ناظرین آٹھ ستمبر کو انٹرنیشنل لیٹرسی ڈے یا عالمی یعبین خواندگی منایا جاتا ہے کل دنیا بھر میں ایک دن منایا جائے گا اور اسی موضوع کے اوپر گفتگو کے لیے آج ہمارے درمیان سٹوڈیوز میں موجود ہیں سکول ٹیچرز اسلام علیکم علیکم السلام جناب بڑی مہربانی آپ نے جناب لیٹرسی ڈے کے حوالے سے ہمیں بھلایا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ تو چائے بسکوٹ کے لیے آگے ہیں ورنہ ہمارا کیا لینا دینا لیٹرسی ڈے سے ہم تو پاکستان کے جو سکول ٹیچرز ہیں یہ پروفیسور حضرات ہم ٹیچر تھوڑے ہیں ہم تو پتھا مزدور ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں مجی صاحب آپ کو نہیں یقین تو آپ شمد صاحب کا پندہ چیک کر لیں آپ کو لگے گا یا یہ کسی پتھے پہ کام کرتے ہیں یا آپ کو لگے گا کہ یہ مال بردار والے جانور ہے چلیں مجھے چھوڑ دیں اشتیاق صاحب کو دیکھ لیں آپ کو لگے گا کہ دو ہزار ایٹ جوڑی ہوئی ہے چلیں آپ مجھے بھی چھوڑ دیں آپ ان کو دیکھ لیں آپ کو لگے گا اس پتھے پر ٹیل بھی بنتی ہے میں آپ سب کو یہ یاد دلاتا چلوں یہ عالمی یوم جگت بازی نہیں ہے عالمی یوم خواندگی ہے خواندگی کی بات بندہ خام خائی کرے جبکہ بیڑا غرق ہوا ہے ہوا ہوا ہے اس میک میں کا آپ یقین کیجئے کہ اس دن کی مناسبت سے ہم تو صرف اس لیے حاضر ہوئے ہیں فرید صاحب کے گورنمنٹ کو یہ بادر کروایا جائے یاد کروایا جائے ان کو احساس دلایا جائے کہ ہمارے شعبے میں ایک لاکھ ٹیچروں کی کمی ہے دیکھئے ہم جس طرح ایک لاکھ ٹیچروں کی کمی کو فل کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے اوپر وہ سارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے او بھائی پتھا مزدور ہی ہو گئے نا اب چونکہ ٹیچر ہے اسادزہ کو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے کہ کھوتے رہ گئے ہیں ہم تو کھوتے اتنے زیادہ سٹوڈنٹ کو دیکھیں جو تھوڑے سے لوگ پڑھا رہے ہیں وہ پھر کیا پڑھا رہے ہوگی بلکل صحیح او جی میں نے ہیڈ مارسل صاحب سے کہا کہ مجھے اپنے سیکشن میں تیس سے زیادہ بچے نہیں چاہیے آگے سے وہ کہنے لگے تیرے اپنے اٹھارہ بچے نے کلاس صاحب کو تیس بچوں والی چاہیے اوہ اوہ یہ ہی اصل ظلم ہے کہ اپنے اٹھارہ بچے ہیں اوہ جی چلو وہ تو ہے ہی ظلم مگر اصل ظلم یہ ہے فرید صاحب کہ سکول بھرے ہوئے ہیں بچوں سے اور ٹیچر ہیں ہی نہیں ایک لاکھ ٹیچروں کی کمی کوئی چھوٹی کمی نہیں ہے کوئی معمولی کبھی نہیں ہے جناب بلکل صحیح اتنے اتنے بچے ہوتے ہیں اے کے کلاس روم میں ڈیڈ ڈڈ سو سوا سوا سو بچہ کسی وقت تو یقین کریں میں کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نون لیگ یا پی ٹی آئی کے جلسے سے خطاب کر رہا ہوں آہ 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 اور فریصاہ مہرہ میں ڈیڈ ڈڈ سو بچوں مالی کلاس پڑھا کے گلا بہٹھ جاتا ہے وہ تو خیر بیرونی گلا تو پہلے بھی بیٹھا ہوا ہے اندرونی گلا بھی بیٹھ جاتا ہے بچارے کانے کئی دفعہ تو شرارتی سٹوڈنٹس سر کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کسی دن سر کی اور خرگوج کی دول لگو آگے دیکھیں یقیناً کہانی کے مطابق ساری جیتیں گے اب مسئلہ یہ ہے بھائی اتنی زیادہ کلاس کا جب آپ ہومورگ چیک کرتے ہیں تو فرید صاحب ٹیچر کو پاؤں بلیاں چاڑ جاتی ہیں پاؤں بلیاں تو آپ سمجھتی ہوں گے ماشاءاللہ آپ کافی دن ہو گئے ہیں آپ کو کراچی سے آئے ہیں اگر نہیں سمجھتے تو آپ کو اسٹیاغ صاحب بلی کو پوا آگے بتائیں نہیں نہیں مجھے سمجھ آگے مجھے صاحب فرید صاحب میری کلاس میں تو اتنے سٹوڈنٹس ہو جاتے ہیں کہ مجھے کئی دفعہ کلاس سے باہر بیٹھنا پڑتے ہیں اور کیا میں کہتا ہوں جی کہ کئی دفعہ وہ گھنٹی بجانے والا جو پین ہے وہ شمد صاحب کو کہتا ہے کہ حضور جے باہر ہی بیٹھنا ہے تو پھر کینٹی آل ہی ڈیوٹی تے تس ہی ٹور جاؤ لیکچر میں دے دیتا ہوں یہ مجھے صاحب جب بڑھتی ہوئے تھے تو ان کی آواز بہت اونچی تھی وہ پچھلے سٹوڈن تک جاتی تھی اب بیٹھ سو بچے کی کلاس کو پڑا پڑا آکے ان کا یہ حال ہو گیا وہ گھر کی ماسی چوری کرتی پکڑی جائے نا تو اس کی آواز ایسی ہو جاتی ہے بیٹی جی گلتی ہے محافی دے لیو شمد صاحب خدا کا نام لے یوم خاندگی ہے اور آپ کیا بات کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے فرید صاحب جب تک ٹیچر کی تعداد ہی پوری نہیں ہوگی ہم کیسے یوم خاندگی منانے جو گے ہوں گے بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں بھائی یہ یوم خاندگی وہ لوگ منائیں جن کے ہاں تعلیم کا مایار بڑا عالی ہے یہ بات یہاں تعلیم کا نظام بڑا عالی ہے بلکل صحیح جہاں پہ ٹیچرز کی عزت کی جاتی ہے اور ان پہ اتنا لوڈ ڈالا جاتا ہے جتنا ایک انسان پہ ڈالنا چاہتا ہے بلکل صحیح یہاں کے ٹیچرز پہ میں پھر معافی کے ساتھ عرض کروں گا گدے کی طرح بوجھ ڈالا ہوا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اتنے اتنے بڑے جلسوں سے خطاب کرنا پڑتا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ مجید صاحب جب ایک کلاس میں اتنے طلبہ ہوں گے تو کیسے ایک استاد بچوں پر توجہ دے سکے گا وہ جی اتنے سوڈنٹس میں پتہ ہی نہیں چلتا کون سا بچہ ہتھیلی پہ کاغذ کی گولی رکھ کے ٹیچر کے موں پہ دے مارے سار جی موں نیچہ کر کے کہہ دیتے ہیں اپلوان جی چھٹی دے دیو اب دیکھئے کتنی بری بات ہے ایک ٹیچر کو پہلوان کہنا چلے اس سے یہ تو ہمیں خوش ہی ہوتی ہے کہ ان کو انسان تو مان رہی ہے نا مگر یہ ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ اس کا تعلق کلاس سے ہوتا ہے پہلوان کا تعلق اکھاڑے سے ہوتا ہے جب اتنے زیادہ طلبہ ہوں گے تو پھر کلاس کی شکل واقعی اکھاڑے جیسی بن جاتے ہیں بسکت بسکت اوہ فرید بھائی اتنے بچے کنٹرول ہوتے ہی نہیں ہیں میں نے سوال سمجھایا اور بچوں سے پوچھا بھی تم لوگوں کو سمجھ آئی اے کدر سے آواز آئی کس سے پوچھ رہے ہو اے کدر سے آواز آئی کس سے پوچھا اے کدر سے آواز آئی بھائی کس سے پوچھ رہے ہو میں نے کہا کوئی نہ بتاؤ میں گھر سے جا کے اپنی بیگم سے پوچھاتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ بچے پھر جو ہے وہ اتنے زیادہ مجھ میں میں آٹومیٹک شرارتی ہو جاتی ہیں وہ اس کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کو نہیں پتہ چلنا بھائی تعداد اتنی ہونی چاہیے جو ایک ٹیچر کی نظر میں ہو مجھے صاحب بلکل بھی فکر نہ کریں سیکریٹری تعلیم نے کہا ہے کہ ہم نے ڈیٹا جمع کر لیا اور جلد جو نئی آسامیاں اس پر اشتہار دیا جائے گا اسادزہ کیلئے تو پتہ نہیں کب اشتہار جیا جائے گا کچھ چاند پر اخبار چھپتا ہے جس میں اشتہار دینا ہے یہ بڑی دیر سے سن رہے ہیں جناب برتی کرتے ہیں برتی کرتے ہیں برتی کرتے ہیں پتہ نہیں جس بندے نے برتی کرنا ہے اس کو اسبتال سے چھوٹی نہیں ہو رہی میں تو اس وقت سے سوچ رہا ہوں فرید بھائی کہ اگر ہم لوگ چاند پر چلے بھی گئے تو مجید صاحب اس آواز سے کیسے نیچے کہیں گے کہ ہم لوگ پہنچ گئے یار کیا بیوکوفوں والی بات کر رہے ہو شمز پڑے لکھے آدمیوں چاند پہ پہنچ کے اوپر سے آواز مار کے تھوڑا نیچے بتانے ہیں یہ چاند پہ جانا ہے یا چھت سے کپڑے اتارنے کے لیے جانے ہیں جسیم اکرم کے لیول کے بولر تھے مجید صاحب لیکن نہیں سلیکٹ ہوئے اپیل نہیں کر سکتے نا امپیر نے آوٹ ہی نہیں دینا تھا انہوں نے کہنا تھا کہ بولر لے تھے اپیل ہی نہیں کی راشیدی آبار بھگت ہوئے ایک بریک کا ہم بارے ساتھ رہیے بائی گوڈ اتنی مگائی اتنی مگائی ازیدی یوں میں نے تو کول کریم لگانی چھوڑ دی ہے یہ تم نے کول کریم لگانی چھوڑی ہے یا کول کریم نے تمہیں مو لگانا چھوڑ دی ہے جی جی صاحبہ تفسری کے لیے خبریں بتائیں ذرا چچو دانشوار کو یار میری بات سنا مجھے آئندہ چچو نہ کہنا میں تمہیں بتا دوں گے ہاتھ دو گیا یار تم یہ کم بیاخ نہیں ہے میں نے اپنے بچوں کو بتایا ہوا ہے کہ فرید انکل جو ہیں وہ مجھ سے سوا کسال وڈے ہیں ہاتھ دو گیا یار 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 یہ تم کر سکتے ہیں یہ آپ ہی کر سکتے ہیں اگر گوگا ایسے کریں تو زمین میں ڈرل ہو جائیں گے یعنی تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ کنوان کھوڈنا ہو وہاں گوگا لے جائیں اور اس کا ڈانس کروا چاہاں ڈانس کا ڈانس اور کام کا کام اچھا جی کیا خبریں آج تفسیر ہیں جی سر پہلی خبر ہے کہ ہمارے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں اتنی بھی مہگائی نہیں کہ پیہ جام ہڈتال کی جائے بہت اچھے کاکڑ صاحب منگائی سے عوام کے کڑاکیں نکل گئے ہیں پیورے والا یہ کیا پیان دے دیا آپ نے خدا کے لیے یوں نہ کہیں یہ یرور کہیں کہ مطمئن رہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہ نہ کہیں کہ منگائی اتنی نہیں ہے آپ کس کو منگائی سمجھتے ہیں میں آپ کے کلاس میں یادہ سے یادہ منگائی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس دنباہ بہت مگائی تھی پھر میں نے تمہارے بتیجوں کو نیا آئی فون نہیں لے کر دیا تینڈے لینے مشکل ہوئے انے واقعی بہت مہنگائی ہے اور بات یہ ہے کہ اس سے یادہ مہنگائی اور ممالک میں ہوں گی مگر وہاں پہ جو آمدن ہے وہ اس سے بہت یادہ ہے یہاں پہ آمدن کے حساب سے ہی ہم نے فیل کرنا ہے جتنا جتنا بیل آ رہا ہے ساری کمائی تو بیل ہی لے جاتا ہے پچھو دے پہنی رہی دیتا نہیں ہے جو گے عزیزی یہ بیان عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادے نمک چھڑکنا بھی کاٹتا ہوتا ہے یہ جو بیان دیا کاکر صاحب نہیں یہ تو صدہ صدہ ایسی ہے کہ دنڈا پھڑ کے بندہ پھوڑے تے مارے می گوڈ اتنی مگائی اتنی مگائی عزیزی یو نو میں نے تو کوڑ کریم لگانی چھوڑ دیئے یہ تم نے کوڑ کریم لگانی چھوڑی ہے یا کوڑ کریم نے تمہیں مو لگانا چھوڑ دیئے دیگی میکب کا سماان بھی بڑا مہنگا ہو گیا اس کا بھی تمہا خراب ہو سکتا مگائی تو اتنی ہو گئی عزیزی بھائی گوگا آپ نے کاردا سارا پرانا پرنیچھر کھا گیا اور پاپی نے بڑے بیان آس دے دیدارا چھوڑ بڑی مشکنہ پیڑی کھچی یار تو انہوں مگائی تو سنما آس دے میرا مو ہی لبا ہے میں صبح صبح بھی دلیا کھا کے آیا ہوں اور گوگا دلیا کوئی گندم کا نہیں کھاتا لکڑ کے بورے کا دلیا پکواتا یہ کونسا دلیا ہے دو بوریاں بورا لے آکے تو روز سرے دلیا پکواتا سو کاکڑ صاحب آپ عوام کو یروور تسلی دیں مگر اس قسم کی تسلی نہ دیں کہ منگائی نہیں ہے اصل میں ڈیسنٹ سے آدمی ہے نا ایسے بندی ڈاکٹر کو بھی جا کے کہتے ہیں مہنگے والا ٹیکہ لگانا بس سستے والے میں بہت لگوا چکا اچھا جی سر آپ کے شہر گجرا والا سے خبر ہے لنگوٹے بھی مہنگے ہو گئے ہیں اپلوانوں کا شہر ہے ان وچاروں کو کہیں یہ مسئیبت پڑ گئی ہے نہیں سر وہاں پر سات کروڑ کی چوری ہو گئی ہے اور چور ایک گھر سے امریکی ڈالرز ریال تلائی زیورات اور قیمتی سامان لے اڑے چوریاں واقعی اسی طرح ہو رہی ہیں کہ صرف ان لوگوٹے ہی رہ گانے ہو تھے بہت زیادہ جی میں ٹی ٹوان ٹی میں چکے نہیں لگتے اس طرح کوجرہ والے میں چوریاں ہو رہی ہیں اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ہولی 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 یہ نا میں کہ چور کے دن تھانے جا بڑن پائی جی ان کو جنانے تھا باقی سامان تھے یہاں چوکلیاں اور تھانہ ہی رہ گیا اسی ہے یہاں لاہور میں بھی بڑی بری آلت ہے آئی جی صاحب جو ہیں ڈاکٹر اسمان انور شہد انہوں نے جس طرح پولیس کے میک میں کوئی نوازہ ہے ان کو چاہیے کہ ان سے کام بھی اسی طرح یہاں کھیچ کے لیں واقعی چوریڈ کیتی بہت بڑھ دی ہوئی ہے اور پر کوئی سنتا ہی نہیں شکایت لے کے جاتے ہیں کہ نہ کوئی پرچہ درج کرتا ہے نہ فیار سفارشوں سے لوگ بچارے جس کی کوئی اپروچ ہے اور وہ بھی جو افسران ہیں ان کو ڈائیجیسٹ ہو جائے تو اس کی تو رسائی ہے ورنہ کھجل ہو رہے ہیں لوگ بچارے ہیں عزیزی کراچی تو اس ٹریٹ کرائم میں بدنام تھائی لیکن اسلام آباد بھی اب کسی سے پیچھے نہیں رہا ہے اطلاعات یہی ہیں بلکہ خبر یہی ہے کہ اس ٹریٹ کرائم میں اتنی تیزی سے اضافہ ہو گیا ہے کہ اسلام آباد کے شہری پریشان ہیں کریں تو کیا کریں دیکھو نا یرا ساری جندگی یہ تو سنتے رہے ہیں کہ اسلام آباد میں باندر بھی ہیں چین کے ایک میاں بیوی کا کارنامہ سنے طویل راستے سے ستنگ آ کر دونوں نے دیوارے چین کاٹ کر راستہ بنا لیا دونوں گرفتار دیوارے چین میں راستہ بنا لیا کٹ کےوں لوں لہ جی شرط لال ہو پاکستانیوں نے دیوارے چین کاٹ کر راستے ہیں ہے؟ یا پاکستانی ہیں تو یہاں پھر یہ میاں بیوی کا ہی ادھر کوئی یونی ورشٹی میں کوئی تین کو سال گیار کے گئے ہوئے ہیں یعنی دیوارے چین کوڑ کے بھی چولان گئے ہیں ہاں جی سر او مائی گاوڈ ہوئے 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 یہ تو اللہ کے خیل سے کرائیڈڈ صرف پاکستانیوں کے پاس تھا کہ کہیں سے سڑک کراس کرنے کے لیے اگر گورنمنٹ نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے تو پان توڑ کے لنگ جہا نہ لے پائی یہاں سے بلکہ گورنمنٹ نے جہاں جہاں سڑک کراس کرنے کو روکنے کے لیے بیچ میں جنگلے لگائے تھے اور اوور ہیڈ بریج بنائے تھے کروڑا رپے کے اوپر سے چلے جائیں سڑک کراس کر لے اب آپ ان اوور ہیڈ بریجوں کے اوپر چڑے نا جی تو اوپر نشائیوں کی گول میں ہی کانفرینس ہو رہی ہوتے بلکہ آپ کوئی پوڑ لیا چکے آپ چاہرہاں اوور ہیڈ بریج پہ چڑ جائیں نا تو نشائی بطا رہے ہوتے ہیں پائیڈیو سامنے جنگلہ ٹوٹایا ادھرو دی لانگ جانا سے بلکہ آپ تو ایسے لگنا شروع ہو گیا کہ جو نشائی اوپر بیٹھے ہوئے میں وہ کہیں اوپر سے گویرنے والوں سے پرچی لینے نا شروع کرتے ہیں پائیڈیا اوٹو لنگن دے سور پہیا ایدن دیا اور کوئی نہیں پوچھنے والا کوئی بندہ ایک دفعہ کروڑا رپیہ خرچہ کر کے آپ یہ ایک سولت دیتے ہیں عوام کو اور نیچے سے آپ بند کرتے ہیں راستہ کے ادھر سے نہ کوئی گجرے بھائی اوٹو فے رکھ لیاں توڑ لیاں اوٹو لنگ نہیں ریاں اوٹے نشائی سوٹے نے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں سر پر بہت دونوں میاں بیوی تو گرفتار ہو گئے ہیں اور شکر کریں صرف کہہ دوئے ہیں چائنا میں تو بڑی سخت ہی ہے وہاں پہ تو ریانہ پانچھے بندے رشوت لینے کے کے ساتھ میں فانس ہی لگتے ہیں گوگا چین ہی چندہ تے کتوں تا فائل آگیا ہم نے عزیزی گوگا رشوت لیتا ہے؟ یہ فترانہ بھی لے لیتا ہے باقی رشوت لیتا ہے مدے میں کسی کو کوئی کام پڑ جائے نا تو بھر کہتا ہے کہ کار دینہ میں تاڑا انہیں پہل لگنگے اوہ یہ تے دھائی لیا آگے تے وہ نکلوں بھی رشوت لے 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 نہیں عزیزی بھائی جان میں رشوت نہیں لندہ میں ادھا دھائیں ڈالنہوں جو پیار تو رشوت اور کیا ہوتی ہے؟ اچھا جی چلیں بس کریں اگلی خبر سنیں ذرا آسٹیلیا میں ایک بھالو میان نرسری سے 3800 ڈالر تقریباً گیارہ لاکھ اکتر ہزار روپے سے زائد کے پودے کھا گئے اور یہ واقعہ جو ہے یہ نیو ساؤتھ ویلس کے علاقے میں قائم ایسٹرن فورسٹ نرسری میں پیش آیا ہے لا جی یہ بچی لائیمن ایک خبر ریچکی ضرور لے کے آتی ہے اس کو شاید پتہ چل گیا ہوگا ہے کہ آئی یہ انکل بھالو میان کے بتیجے لگتے ایسا ہی لگ رہا ہے عزیزی یہ جو نرسری کے پودے کھا گیا ہے اس کا ایلٹرویو میں نے کیا ہے میں ہے پائی جی اور نرسری کے لکھان پہ پودے کھا گیا وہ کہتے ہیں کہ یہ گل سنو میری ایونے جی 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 وہ میں گڑا ہوں تو چٹاں پڑھی یعنے کے بوٹا کھنے دے میں دے بوٹے کھانا سے باہر نکلیاں میرے لوگوں پا میں مفتوں میں ماؤ بھی کھا جاں گا دے ڈیڑھ لختوں میں ماؤ بھی کھا جاں گا دے ڈیڑھ لختhے hatten já پودے وہ دے ڈیڑھ لختہ رہمنی یک رہی پتنے لکی ہے دنیا مفتہ لنیا ہمارے پتنے لکی ہے اے اندینی جی اے تو کم کون ہے ای میرے دنیا جا کون سب چھوڑی ہے اے من دو سو دے سی ایک یہ سب چھوڑی ہے جو گولڈ دیگا ہے ٹھا ہے یہا ہے جنازی چھوڑی ہے یہ جب کیا ہرنی جو رہی تینی ہے وہ گولڈ دیگے اور چاندی آکاتی ہے اور ہرا پوٹا ہے ہری نے وہاں ترینی نے لکی ہے ہر ہے ہرے انہوں نے پتے لکے میں نے کھانا یہاں پاہی میرے لوگ دسیوں نے چوکے تو وہتے سستا رکھ دے تو انو پتا جو ہے کہ رچ بچارے نو پوکھ لگی تو وہ تھے پاہ میں میرے لوگ نیمہ دے بوٹے رہا دے ہو میں اوہی کھایاں نینے تھے پاہ میں میرے لوگ اکھروڑ دے بوٹا رہا دے ہو پرید بیٹے ایچے نا دیل لگ دے بوٹا ہوندہ ہے انو پانی دی تھا پٹرول پاہی دے ہی یہاں بھی یہ بوٹا کھا کے دے تاڑی عمر سو سال ہوئے گی ناظرین یہ تھا آج کا حضب حال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے یہ کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی